بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر کا کوئی کچن خالی نہیں ہوتا تقریباً تمام سبزی فروشوں کے پاس اور عام جنرل سرونوں پر یہ بہتسانی مل جاتا ہے قدرت کا شاکار لحسن پوتھیوں کی صورت میں جڑا ہوا بیزوی شکل اور خوبصورت سفید پری لباس میں سجا سجایا دکانوں پر رکھا ہوا پایا جاتا ہے لحسن میں بہت سی عدویاتی خوبیاں ہیں جو بہت سی بیماریوں کے لیے شفاق کا درجہ رکھتی ہیں لیکن لحسن کا زیادہ استعمال سید کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے لحسن اگرچہ بلڈ پریشر کولیسٹرول زیابیتس اور دل کی بیماریوں کے لیے کسی اکثیر سے کم نہیں ہے لیکن بہت سے لوگ اس کی ان عدویاتی خوبیوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کا زیادہ استعمال شروع کر دیتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ذکر کیا جائے گا کہ لحسن کتنی مقدار میں کھانا چاہیے اور اسے زیادہ کھانے سے سید کو کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں تاکہ ان نقصانات سے بچا جا سکیں تیبی مائرین کے مطابق لحسن کا زیادہ استعمال ان بیماریوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے تیبی مائرین کے مطابق لحسن کا زیادہ استعمال سید پر جو اثرات مرتب کر سکتا ہے ان میں لحسن خون کو پتلا کرتا ہے اور اگر آپ لحسن کو زیادہ مقدار میں استعمال کرتے ہیں تو اس سے چوٹ وغیرہ لگنے کی صورت میں زیادہ خون بے جانے کا خطرہ ہوتا ہے اسی طرح خون پتلا کرنے والی عدویات استعمال کرنے والے افراد کو لحسن بطور حربل دبا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے لحسن میں ایک خاص زہریلہ مادہ ایلیسن پایا جاتا ہے جس کے باعث جگر میں زہریلے مادوں میں اضافہ ہو سکتا ہے اور یہ اضافہ جگر کو شدید نقصان پہنچاتا ہے لحسن میں سلفر کی بھی ایک بڑی مقدار شامل ہوتی ہے اور اگر سلفر زیادہ مقدار میں کھا لی جائے تو اس سے موں سے بدھو آنا شروع جاتی ہے لحسن کا ضرورت سے زیادہ استعمال پیٹ کے مسائل پیدا کرتا ہے جس میں گیس پیٹ در اور متلی جیسی کیفیات سینے میں جلن اور اُلٹی وغیرہ شامل ہیں ٹیبی مائرین کے مطابق دودھ پلانے والی خواتین اور حاملہ خواتین کو لحسن کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے لحسن کی مناسب مقدار جو ایک دن میں کھانی چاہیے مائرین کے نزدیک ٹیب کی صحیح مقدار کتنی ہونی چاہیے اس کے بارے میں کوئی حتمی اور وسوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن عام انسان کے لیے سے روزانہ تین سے چھے گرام تک اور یہ مقدار عام طور پر صبح ناشتے سے پہلے کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے کیونکہ طبعی یونان اور آئیر ویڈک کے مائرین کا ماننا ہے کہ نہار مو لحسن کو کھانا اس کی افادیت میں کئی گناہ اضافہ کر دیتا ہے ایک بات نوڑ کرنے قابل ہے کہ اگر آپ کسی بھی میٹابولک سینڈون جیسے زیابیتس کولیسٹرول ہائی بلڈ پریشر دل کے کسی مرض میں مبتلا ہیں اور لحسن کو بطور دوائے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اسے استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں کیونکہ لحسن ان بیماری کو کنٹرول کرنے والی عدویات کے ساتھ استعمال کرنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کو لحسن کی کسی بھی مقدار کو کھانے کے بعد کسی قسم کی کوئی الرجی ہوتی ہے تو فوراں لحسن کھانا تر کر دیں اور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں یا الرجی کا ٹیسٹ کروائیں اس ویڈیو میں مہیا کی گئی تمام معلومات آپ کے علمے میں اضافے کیلئے بیان کی گئی ہیں لیکن یہ کسی بھی ڈاکٹر کی تیویو مشورہ کا متبادل نہیں ہے اس لئے جو علاج ڈاکٹر سہبان تجویز کرتے ہیں اسے بھی جاری رکھنا چاہیے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی